جائے گروہ جی سنگا جی آج بدوار ہے بڑھا ہی اچھا دن ہے بہت شکر دن ہے بدوار کا گروہ جی آج بدوار والے دن میرے سے ستسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑھا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا ستسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس ستسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ بدوار کا سپیشل ستسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ چمتکاری ستسنگ ہے اور صرف آپ کے لیے ہے سنگا جی یہ آج ہی آپ کو ستسنگ سننا پڑے گا تب ہی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی سنگا جی کل مت کر دینا اگر آپ آج اس ستسنگ کو سن لیتے ہونا اس ستسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی میری بات کو مان لو یہ چمتکاری ستسنگ کو سن لو دیکھنا ستسنگ کو سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گی آپ کے گھر پریوار کے اوپر کھرپا ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا سنگا جی آپ میری بات کو مانو آج کے اس بدھوار کے سپیشل ستسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا ستسنگ سن کے آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے تو اگر آپ ستسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے ادھورہ چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ نہیں مل پائے گی سنگا جی لوگ آج کل ایسے ہی کرتے ہیں ستسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ستسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپا ہی نہیں ہوئی گروہ جی کی تو سنگا جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہو جائے آپ کے گھر پہ پیسہ ہی پیسہ آ جائے آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہونی شروع ہو جائے گروہ جی مہاراج کی گروہ جی آپ کا کلیان کریں گروہ جی آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں سنگا جی سو پلیز آپ اس ستسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو اور جاتے جاتے سنگا جی میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ستسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا شیئر کرنے والا اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ستسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو یہ ستسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگا جی بھی ستسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی آپ نے بھی سنا ہوگا دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے گروہ جی کی بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے جی گروہ جی سنگا جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگا سنیل آنند انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں سنیل آنند اتمنگر دلی کے اندر رہتا ہوں میری جنڈی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار تئیس کے اندر شروع ہوئی تھی یعنی کی پچھلے سال میں سنگا جی میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر مجھے گروہ جی نہ ملے ہوتے تو میں تو بتا نہیں کہ سنگا جی کب کا مر گیا ہوتا آج پتا نہیں سنگا جی میں کہاں مرا پڑا ہوتا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا سنگا جی کہ آج میں زندہ بھی ہوتا یا نہیں پر مجھے ایسا لگتا نہیں کہ میں زندہ ہوتا کیونکہ سنگا جی میری لائف کے اندر کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا سنگا جی آج میں کہیں کبھی نہیں رہا صرف گروہ جی میرے ساتھ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے سنگا جی میرا لائف کے اندر کوئی بھی نہیں ہے سنگا جی میری عمر چالیس سال ہے آپ کو میں شروع سے سنگا جی سب پہ بتاؤں گا ابھی آپ بس سنتے جاؤ اور پلیز سنگا جی لائک شیئر کر دینا ہوا کیا سنگا جی دو ہزار تئیس فروری کے مہینے میں یعنی پورے ایک سال پہلے سنگا جی میری شادی ہوتی ہے مطلب میرے ممی میری شادی کرواتی ہیں سنگا جی آپ تو میری ممی زندہ نہیں ہیں ابھی آپ کو آگے پتہ شل جائے گا سب کچھ سنگا جی میری ممی مطلب کی کہہ کہہ کہ اتنی بیٹا شادی کر لے میں کب تک رہوں گی زندہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے کہ آنیوں تیرے پاپا تو چلے گئے کتنے سال پہلے اب میرا بھی جانے کا ٹائم مارا تو شادی کر لے بیٹا میں تیری شادی دیکھنا چاہتی ہوں سنگا جی صرف اور صرف ممی کے کہنے پر سنگا جی میرا من نہیں تھا بلکل شادی وادی کرنے کا سنگا جی کیونکہ میرے دوستوں کو میں نے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے تو سنگا جی پھرنا من بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار مطلب من مانتا ہی نہیں ہے سنگا جی دیکھو لوگوں کے اتنا برا برا ہو رہا ہے تو میں بھی کیوں فز ہوں بے گار میں سنگا جی ایسی بھاونہ میرے من کے اندر آگئے جو کہ ایک سنگا جی نورمل ہے ہے نا جو کہ آتی ہے سنگا جی آپ اگر برا دیکھتے تو آپ اپنے اوپر بھی لیتے ہو پھر اس کو کہ کہیں یار ہمارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم بھی کہیں مطلب ایسا کچھ ہم بھی نہ فز جائیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو ایسی باتیں سنگا جی میرے من میں بھی آنے لگ گئیں پر دیکھو میری ممی کہاں ماننے والے تھے سنگا جی میری ممی نے ایک مطلب ایسا پریوار ڈھونڈا جو کہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا تھا سنگا جی شادی ہوئی سب کچھ ہوا ٹھیک ہو گیا سنگا جی ایک مہینے کے بعد ہی میرے گھر پہ ہوگی لڑائیاں شروع جو میری آنٹی آئی نا سنگا جی جن کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی سنگا جی اتنی لڑائیاں اتنی لڑائیاں اتنی لڑائیاں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارا گھر تھا پورا اکتم نگر کے اندر آج میں کرائے کے گھر کے اوپر رہا رہا ہوں سنگا جی سب کچھ ختم ہو گیا بس سنتے جاؤ بس سنگا جی پیسے ویسے میرے پاس تھے نہیں میں نے ویسے ہی شادی وادی کے لیے سنگا جی مطلب روڑا سا لون وغیرہ لیا ہوا تھا کردہ اٹھایا ہوا تھا یہی دوستو یاروں سے سنگا جی کسی سے ایک لاکھ کسی سے دو لاکھ ایسے کر کے سنگا جی میں نے پورا کرا ہوا تھا اور میں ایک نوکری کرتا تھا پچیس ہزار روپے مہینے لی ٹھیک ہے سنگا جی ممی کے کہنے پہ کیونکہ ممی کے جانکار تھے وہ سنگا جی رشتہ داری تھی مطلب دور کی رشتہ داری تھی بڑی کہ ممی کے ماما کے آگے سنگا جی کوئی کر کے مطلب دور کا تھا بڑا رشتہ داری پر رشتہ داری تھی تو ٹھیک ہے سنگا جی ہم نے بھی اشواس کر لی چلو ٹھیک ہے بھائی انجان رشتہ دار ٹھیک ہے سنگا جی ہے نا انجان بندے سے تو مطلب رشتہ دار ٹھیک ہے پھر ہم نے ایسی بات سوچی اور میری شادی ہو گئی ایک مہینے کے بعد گھر کا ماحول بلکل بدل گیا سنگا جی میری ممی کی طبیت خراب رہنے شروع ہوگی کیونکہ دیکھو جہاں سنگا جی ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے کلیش ہوتے ہیں سب سے پہلی بات وہاں کبھی پیسہ نہیں آتا پیسہ نہیں آتا پیسہ نہیں آئے گا تو گھر پہ ہوگی لڑائیاں جھگڑے کلیش گھر پہ ہوں گے اس سے آپ کی طبیت خراب ہوگی آپ کا شریر خراب ہوگا سنگا جی میرے گھر پہ بھی یہی ماحول تھا میری ممی کی طبیت اتنی خراب رہنے لگ گئی اتنی خراب رہنے لگ گئی سنگا جی کیونکہ دیکھو گھر پہ روز لڑائی ہونی نہ کھانا بننا نہ کچھ بننا سنگا جی ویسے میں نے سنگا جی میڈک لگائی ہوئی تھی مطلب شادی سے پہلے ایک آنٹی آج تھے گھر پہ کھانا بنانے پر سنگا جی شادی کے بعد دیکھو میں نے بھی ان کو مطلب ہٹا دیا کہ چلو بھائی اب ممی ہے مطلب کی اب مطلب میل بانٹ کے سب کچھ ہو جائے کچھ میں ہیلپ کر دوں گا کچھ میری آنٹی ہیلپ کر دیں گی تو ٹھیک ہے اس مطلب گھر کا کھانا بن جائے اور ممی کو آرام سے کھانا مل جائے ہے نا سنگا جی ممی کی دیکھو چندہ نہیں کیونکہ دیکھو ممی میری اولڈ لیڈ میں تھی سنگا جی تُو کر کے وہ میری ممی سے بات کرتے تھے تُو کر کے تُوٹتی ہے کہ نہیں تُو کھانا بنا تُو یہ کر تُو وہ کر مجھے خوش شرم آرہی ہے یہ بات کرتے تھے سنگا جی آنکھوں میں پانی بھی آرہی ہے رونا بھی آرہی ہے کیا کروں گروہ جی کا سسنگ ہے شیئر تو کرنا ہی ہے نا سنگا جی تب ہی تو ہم سب کو بلیسنگ ملے گی میں اتنا گھوڑا آگیا میں نے کہا کے اوپر تک دو منزل بنا ہوا مطلب آپ دیکھو میرے پاپا وہ گھر بنا کے گئے تھے کوئی سنگا جی ہمارے پاس اتنا پیسہ ویسا نہیں تھا بس گھر تھا اپنا میں نوکری کرتا گھر کا کھٹے چلتا سنگا جی بس ایسے تھا مطلب نورمن بیڈر کلاس سیملی سے میں بلونگ ہوتا ہوں اب کیا ہوا گھر پہ ہوگی لڑائیاں جھگڑے وہاں سے جو لوگوں سے کسی سے ڈھائی لاکھ کسی سے دو لاکھ کیونکہ سنگا جی شادی میں خرچہ ہوتا ہے ہے نا آج کل کوئی وہ تو ٹائم ہے نہیں پہلے والا شادی پہ سنگا جی منٹ منٹ میں پیسے لگتے ہیں تو میں نے لے لیا ممی کو میں نے بتایا نہیں اس بارے میں سنگا جی لوگ گھر پہ آنے شروع ہو گئے کہ بھئی میرے پیسے دے بھئی میرے پیسے دے اور میری آنٹی جو کی جنہوں نے ہمارا جینا مشکل کر رہا ہوا تھا وہ اور سنگا جی پھر مطلب بوسٹ اپ ہو گیا اچھا پیسے لے کے شادی کری ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے گھر کا بلکل ماحول ایسا کر دیا سنگا جی جیسے آپ مطلب حساب لگا لو جیسے سڑک کے اوپر لوگ نہیں لڑتے جو سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے ویسا سنگا جی ہمارے گھر کا محول ہو گیا تھا آپ حساب لگا لو اپنے دماغ میں پوری ایمیج بنا لو سنگا جی ایک طرف میں اور میری ممی دوسری طرف میری ہنٹی ہاتھ جوڑ جوڑ کے سنگا جی میں اپنے مطلب صبح صبح میں نوکری پہ جاتا تھا اور جب میں واپس سنگا جی شام کو گھر پہ آتا تھا جب تو میری ممی یا تو کچن میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی تھی یا گھر کے باہر من ہی نہیں تھا شادی کروانے کا پر اب کیا کریں جب سنگا جی کوئی مانے ہی نہ تو کیا کریں بتاؤ مجھے میں نے ممی کو بولا بھی تھا ممی ایسا مت کرو بلکل مت کرو کیونکہ میں چاہتا ہوں کیونکہ میرے دوستوں کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے اتنا بچارے فس چکے ہیں کوئی کہاں پڑا ہوئا ہے کوئی کہاں پڑا ہوئا ہے مطلب کیا ہوگا سنگا جی مجھے بتاؤ ہے نا تو میں نے ممی کو صاف منہ کرتا ہے پر میں ممی سنگا جی مانی نہ ممی کہتے نہیں نہیں میں دیکھنے جاتی میرا آخری وقت چل رہا ہے میں تیری شادی دیکھنے جاتی ہوں سنگا جی وہ دن دیا اگر دیکھو گھر کا محول خراب تھا تو آپ کی طویر ٹھیک کیسے رہ سکتی ہے ہے نا ایک طرف گھر پہ لڑائیاں جھگڑے نہ نہ کھانا بن رہا نہ کچھ صبح سے لڑائی شروع صبح اور تیر چھ بجے لڑائی شروع بتاؤ رات کو بارہ بارہ بجے تک سنگا جی لڑائیاں ہوتی نہیں گھر کے اندر ہمارے پہلے دائی ہوتی صبح چھ بجے اور آخری لڑائی رات کو بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے آپ بتاؤ کہ بندہ کیسے ٹھیک رہے گا جو کی ویسی اول ڈیج میں جن کو نہ کھانا مل رہا نہ ٹائم ٹو ٹائم نہ اپنی دوائی مل رہی ہے نہ کچھ مل رہا بتاؤ میری ممی چلے کے میرے کو چھوڑ کے وہ چلے کے سنگا جی اب میری آنٹی چاہتی یہ تھی میرے کو ایسا لگ رہا ہے سنگا جی صاف مطلب لگ کہہ رہا ہے وہ چاہتی ہی یہ تھی کہ ان کی مطلب کی جو جو میری ممی ہے وہ جائز دنیا سے کیونکہ ابھی وہ گھر تھا سنگا جی ممی کے نام سے میری ممی کہے گا کہ میں ہی ہوں سنگا میں کوئی بھائی بھائی نہیں میں اکیل ہی ہوں تو ان کو پر چل گیا کہ ابھی گھر اس کے نام سے ہو جائے گا سنگا جی وہ اپنے گھر چلے گی وہاں سے مجھے ایک دن آ جاتا ہے لیٹر کوٹ کا کہ ہمیں تو ڈائیوورٹس چاہیے آپ سے سنگا جی راگی کی ڈائیوورٹس چاہیے دوستو یارتو بات کری میں نے میں نے کہا بھئی دیکھ ایسا ہو رہا یار مصر میں کیا کروں مد بلکل فس چھپا ہوں اب یہ گھر بھی میرے نام سے ہو گیا اب میں کیا کروں سب دوست کہنے لگے اب تو تیرا گھر گیا یہ کوئی طرح پیسے ہے نہیں آدھا تیرے کوئی شیئر کر کر کے سنگا جی کون پسینے کی کمائی سے وہ گھر سنگا جی بنا تھا پر وہ سنگا جی مجھے بھی مطلب ملنا سکا میں بھی سنگا جی میں خود اس گھر پہ رہنا پایا رہنا پایا سنگا جی رونا آرہا کیا کروں پریشان من بڑا دکھی ہے اندر سے کیا کروں سنگا جی بڑا پریشان کچھ کر بھی نہیں سکتا کچھ ہے ہی نہیں پاس میں سنگا جی کھونے والا تو اب تو سب کچھ کھو چکتا اب آپ آگے سنو ہوا کیا لیٹرز پہ لیٹر آنی شروع گی کوٹ کے جو نوٹیز ہوتے ہیں سنگا جی وہ آنے شروع گے میں کہاں اتنا پڑا لکھا بندہ سنگا جی میں کہاں اتنا پڑا لکھا دوستوں سے پڑھواتا دیکھ کیار یہ آیا آج یہ آیا کل یہ آیا سنگا جی کوٹ سے سمن بھی آگے ایک دن کی چلو بھائی آپ کا تو وہاں پہ ڈائیوورس ہونے والا سنگا جی وہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ 50% مجھے دینا ہے پروپٹی کا اور جو شادی وادی کا خرچہ وہ الگ سنگا جی مجھے وہ گھر ہمارا گھر سنگا جی دو سے ڈائی کروڑ روپے کا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے مجھے وہ پورا گھر ایک کروڑ پہ رات تو رات بیچنا پڑ گیا سنگا جی ستر لاکھ روپے تو میں نے اپنی آنٹی کے گھر والوں کو دیئے جو ان کا آدھا جو بنتا تھا سنگا شادی مطلب شادی کے لئے کی خرچہ کے لئے سنگا جی جب میری شادی ہوئی بھی نہیں تھی تب کے پیسے میں آج تک لوگوں کو انٹرسٹ پی کر رہا ہوں دو دو پرسنٹ چار چار پرسنٹ کر کے سنگا جی ہر مہینے کا میں پی کر رہا ہوں چار پرسنٹ کسی کو دو پرسنٹ اور کرائے کے گھر پر رہا ہوں نہ کھانے کا پتہ نہ سونے کا پتہ سنگا جی یہ کوئی میرے ساتھ آکے خوش نہیں سنگا جی چالیس سال کا ہو گیا ہوں بس یہ انتظار کر رہا ہوں کب اس دنیا سے جاؤں گا کیونکہ سنگا جا کے ہی میرے کو شانتی ملے پہ ممی اور میں آرام سے سنگا جی سکھ شانتی سے روٹی کھاتے سوتے سنگا جی آرام سے ماری لائف شل رہی تھی کوئی دکت پریشانی ہمیں نہیں تھی اپنا گھر تھا اپنی چھت تھی پورا گھر اپنا تھا جہاں کروائی شادی سنگا جی میں اپنا بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو گا یا آپ کے ساتھ ہی ہونے والے نہیں سنگا جی ہر کسی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے میری قسمت تو بڑی خراب ہے سنگا جی آپ کی قسمت ہو سکتا اچھی ہے میں مانتا ہوں پر سنگا جی کئی میری باتوں میں آکے آپ کلس ٹی اٹھ لینا یہ تم آپ کو اپنا ایک سنتے جاؤ میں آپ بتا رہا ہوں بس سنتے جاؤ سنگا جی اب دیکھو آگے کیا ہوا سنگا جی اب ایسا ٹائم شروع ہوا کہ نہ تو میرے پاس گھر تھا نہ میرے پاس رہنے اور اسی نے ڈائیوورس لیا ہے اور اسی کو چھوڑ کے اس کی آنٹی چلی گئی ہے سنگا جی دیکھو میری کوئی گلتی نہیں تھی میرے ساتھ تو دیکھو اپنے آپ ہی برا ہوتا گیا ہوتا گیا سنگا جی یہ میری قسمت کا تھا کہ میری قسمت بڑی خراب تھی تو میرے ساتھ ہوتا کیا سنگا جی اب کسی کو کیا پتا کی اندر کی بات کی ہے میں نے سنگا جی سب کچھ کھو دیا اپنا گھر بھی کھو دیا ممی بھی چلے گئے میرے میری آنٹی بھی چھوڑ چھاڑ گئے سارے پیسے چلے گئے اور ابھی بھی سنگا کرائے میں نے کوشش کر دوستوں سے بولا کوئی کہتا وہاں لے گھر اس گلی میں لے سنگا جی تب جا کے دیکھو آپ جو دلی کی سنگر انہوں کو پتا ہوگا اتب نگر میں سنگا جی آج کی جن میں آرہ سماج مندر والی جو روڈ ہے سنگا جی میں مہاراج سے میں جوڑا سنگا جی گرو جی کے سنگ جانا شروع کرا گھر ملا آج سنگ جی تھوڑا بہت میں سکھی ہوں کیونکہ میری نوکری مجھے مطلب کی ایک ٹائپ سے دوبارہ سے مل گئی ہے نوکری گھر مل گیا چھت مل گئی ہے سنگ جی رہنے جار کروں کی کب یہ لائف ختم ہو اور میں زنیا سے جاؤ سنگ جی بس میں گرو جی مہاراج کی جب تک کرپا ہو رہی ہے جب تک گرو جی مہاراج میرے ساتھ ہیں جی جی جاتا ہے سنگ جی مطلب کوئی موٹیو ہو کوئی مقصد ہو جینے کا میرا تو کوئی مقصد نہیں سب کچھ تو ختم ہو گیا جی ہوں کس کے لئے اور میں آپ کو بتاؤ سنگ جی یہ بڑی سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ لو میرا ہستہ کھیلتا پریوار تھا چاہے پریوار میں دو ہی فیملی ممبر تھے میں اور میری ممی پر سنگ سکھی سکھی روٹی کھا رہے تھے پر سنگ جی ہم لوگ رہے تو رہے تھے نا شادی کروا کے تو سنگ جی میرا برباد ہی ہو گیا تو آپ بھی سنگ جی سیکھ آپ کو یہ ملتی ہے دیکھو یہ جو شادی ہوتی ہے یا جو بھی سنگ جی ریلیشن آپ میں جو بنتے ہیں نا ایک پریوار کے دوسرے پریوار کے ساتھ سنگ جی بڑی سو سمجھ کے بنائے جاتے ہیں ایک دم سے کسی کی باتوں میں آکے یا کوئی چاہے آپ انکل ہو چاہے آپ آنٹی ہو سنگ جی کبھی بھی کسی پہ اندھا وشواس مت کر اپنا دماغ چلانا سنگ جی اگر آپ نے دماغ نہیں چلا آیا تو آپ بعد میں جا سنگ جی آپ میری حالت دیکھ ہی رہے آج میں کیا ہوں جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا بس ایسے جی جی جا رہا ہوں بس ایک ایک دن کر کر ٹائم پاس ہو رہا سنگ جی جی کچھ بھی نہیں مطلب آپ دیکھو لوگ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں کیسے سب چیزیں ہو جاتی ہیں سنگ جی میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں گرو جی کے ساتھ نہ جوڑا ہوتا نا سنگ جی مطلب میں ایک طرف گرو جی کے سستان میں گیا وہاں سے مجھے گھر مل گیا میرے دونس کا فون آگیا ارے وہ گھر پہ سنگ جی مطلب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں ہر منڈے کو ہر سوہوار کو گرو جی کے بڑے مندر جاتا ہوں اور آپ دیکھ لو کہاں اٹم نگر آرے سماج روڈ اور کہاں پہ سنگ جی گرو جی کا بڑا مندر آپ دیکھ لو مطلب کتنا دور ہے پر پھر بھی انکل کا بہا انکل جاتے وشوا س میرا بھی ہے سنگ جی پر کیا کروں ابھی تو کوئی جانے کا سازن ہی نہیں بن پایا گرو جی کے بڑے مندر میں پر میں جاؤں گا ضرور سنگ جائے ٹائم تھوڑا لگ جائے پر کوئی بات نہیں جاؤں گا ضرور پلیز آپ سازن کو لائک کرو شیئر کرو میں تو کہوں گا بس آپ میری لائف سنگ جی مطلب میں نے سب کچھ کھو دیا آج میرے پاس کچھ نہیں پانے کے لئے کچھ نہیں کھونے کے لئے کچھ نہیں بچا سنگ جی کچھ ہے نہیں لائف میں میں تو کہوں گا گرو جی آپ سب کے اوپر خرپا کریں آپ سب کی پریشان یا ختم کریں ہے نا اور پلیز آپ سنگ کو لائک شیئر کرو جی گرو جی جی گرو جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جی گرو جی جی گرو جی شکران گرو جی شکران گرو جی شکران گرو جی مہاراج کا ہر پل شکران ہر سانس شکران جی گرو جی سنگ جی سنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ گرو جی کے نیرے سنگ سننے کو مل سکیں جی گرو جی سنگ جی